اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ لوگ خیر آفیت سے ہوں گے میں ہوں آمیر حق اور آپ سن رہے ہیں ہمیشہ کی درہاں میٹھا میٹھا تھوڑا تیکھا تیکھا آواز حق دوستو آج کا سیشن نہایت امپورٹنٹ ہونے والا ہے اور ہمارے نارمل سیشنز سے تھوڑا ہٹ کے ہونے والا ہے اس کے پیچھے کیا ریزن ہے یہ ابھی آگے جا کر آپ کو پتا چلے گی تو تنشن کی بات نہیں بس اتنا بتا دیتا ہوں کہ جنہیں تاریخ لکھتے ڈھرے گی وہ ہنگامیں یہاں ہونے لگے ہیں اور اگر شورش کاشمیری کی آواز میں کہوں تو کبھی اس بات کو سوچا ہے بھارت کے مہاپرشو تمہارے ملک میں ایک داستہ ہم چھوڑ آئے ہیں نہ یاد آئے تو پھر تاریخ کے اوراک کو پلٹو بہت سے کارناموں کے نشاہ ہم چھوڑ آئے ہیں زبان میر و غالب لوٹ لی آکاشوانی نے یہ صدمہ کم نہیں اردو زبان ہم چھوڑ آئے ہیں نہ یاد آئے تو پھر تاریخ کے اوراک کو پلٹو بہت سے کارناموں کے نشاہ ہم چھوڑ آئے ہیں آباد حق آفیشل پر قریباً تین سال پہلے ایک سیریز کے سلسلے کا آغاز کرنا چاہتا تھا ایک تھا بھارت مطمئن نظر یا سوچ یا فکر یہ تھی یا اگر اپنے چاہنے والوں کی زبان میں کہوں تو مقصد یہ تھا کہ بھارت ایک خوج نامی ڈاکومنٹری دیکھ کر ہم بڑے ہوئے پندت نہرو کی نریشن میں جس کو دوردرشن پر دکھایا جاتا تھا اس کو سن کر یا اس کو دیکھ کر بہت سی چیزیں بہت سی عطیت کی گھٹنائیں اور اتحاس کے جو قتن ہیں ان کو سمجھنے کا ان کو سیکھنے کا موقع ملتا تھا میں ابتدائی طور پر یہ بتاتا چلوں کہ شاید آج کا موضوع کئی لوگوں کے لیے بڑا خوشک ہو مگر ساتھ ہی ساتھ یہ چیز کی گھرنٹی دیتا ہوں کہ آج بہت کچھ بہت لوگوں کو نیا سیکھنے کو ملے گا اسی لیے جن لوگوں کو اپنے حال کو سمجھنا ہے اور اپنے مستقبل کی منظر کشی کرنی ہوں اور بھوشے کی دیوار پر وہ نوشتہ درج کرنا ہے جو ان کو عطیت سے اتحاس سے جوڑ دے تو آج کا سیشن ان کے لیے بہت تھی مہت بپورنن ہونے والا ہے اس سے پہلے کہ میں بقائدہ اس کانٹینٹ پر تفسرہ شروع کروں جس کی بجاہ سے آج ہمارا سٹارٹ کا ایمپورٹنٹ سیگمنٹ ہے ہسٹری سے ریلیٹڈ آپ کو تاریخ کے جھرنوں اور عطیت کے نشب و فراز سے حل کسی یاترہ کروانا سیر کروانا میں ضروری سمجھتا ہوں سب سے پہلے جو نکتہ آپ نے سمجھنا ہے وہ یہ ہے ایک مسلمان تاریخ میں اپنے حال اور مستقبل کی ظلف سوارنے کے لیے تو کچھ پہر رکھ کر جائزہ تو لیتا ہے مگر اپنے عطیت کے اندر کھو نہیں جاتا یاد رکھنا ہے یہ معاملہ صرف صرف مسلمان کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے بلکہ یہی معاملہ ہر انسان کے ساتھ ہونا چاہیے تو لہذا سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ میں نے آج سے تین سال پہلے جو ایک تھا بھارت سیریز کی دو اپیسوڈز اپلوڈ کی تھیں بلکہ میرے خیال سے ایک ہی کر پایا تھا ایک میں اس کا ذکر تھا آباد ہے ایک افیشل پر ایک ویڈیو ہے انڈیا میں ایکس مسلمز کیوں ہیں جب میں نے تین سال پہلے ایکس مسلم مومنٹ کو ابزرب کرنا شروع کیا تھا اس وقت جو میرا تبصرہ تھا اس کو میں نے اس میں رکھ دیا تھا آباد ہے افیشل پر آپ کو ویڈیو مل جائے گی اس کے آخر میں میں نے ذکر کیا تھا کہ میں ایک تھا بھارت نامی سیریز کا آغاز کر رہا ہوں جس میں میں ضروری سمجھتا ہوں کہ انڈو پاک اور بنگلہ دیش ان کی ایک میوچل ہسٹری ہے جو ان تینوں خطوں کو آپس میں بڑی مضبوطی سے جوڑتی ہے پتہ نظر اس سے کہ آپ انڈیا کے کس کونے میں رہتے ہیں یا پاکستان کے کس صوبے میں بستے ہیں یا بنگلہ دیش کے کس گلی اور محلے میں رہتے ہیں وہ ہسٹری کسی نہ کسی طور پر آپ کے آج کو اور مستقبل کو اس پر امپیکٹ ڈال رہی ہے اس پر اپنا تاثر اپنی چھاپ چھوڑتی ہے تو لہذا یہ موضوع نہ صرف یہ کہ انڈین آڈینس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے مگر اتنا ہی مفید ہے مسلم آڈینس پاکستانی آڈینس کے لیے اور بنگلہ دیشی عوام کے لیے بھی یہاں اس پر میں نے ایک اپیسوڈ بنائی تھی تاریخ کا قتل اب آدھا حق آفیشل پر یہ ویڈیو موجود ہے قریباً بارہ سے چودہ منٹ کے اندر ہسٹری کا جس طریقے سے مرڈر کیا گیا اور بالخصوص انڈیا کے اندر ہندو توا آر ایس ایس بیکٹ گورمنٹ نے کیسے سٹیٹ نیریٹیو کو ریورس کرنے کی کوشش کی اور یہ کوشش پاکستان کے اندر بھی نائنٹین فیفٹیز سے آنورڈ چلتی آ رہی تھی تو یہ کلیش آف آئیڈیالوجیز تھا کلیش آف نیریٹیوز تھا کلیش آف ہسٹری تھا یا میں یہ کہوں کہ انٹرپریٹیشن آف تا ہسٹری تھا تو یہ زیادہ مناسب ہوگا کیونکہ واقعات ایک قوم پر ایک وقت میں بیت رہے ہوتے ہیں مگر ہر طرح سے دیکھنے والے اس کا اپنا نتیجہ اس کا اپنا پرنام یا اس سے اپنا ایک تجزیہ اخذ کرتے ہیں اسٹری آپ کو یہی سکھاتی ہے تو اب آپ نے بڑے غور سے سننا ہے میری بات کو جو میں کرنے جا رہا ہوں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تاریخ میں کچھ ایسے ہنگامے ہوئے ہیں جو شاید اس قدر کڑوے حقیقت کی شکل اختیار یا کڑوے سچ کی شکل اختیار کر گئے تھے کہ لوگوں کو ان کے بیان کرنے میں جہاں آنے والی نسلوں کے سامنے شرمندگی کا باعث بننا تھا وہیں ان کو یہ خوف تھا کہ آگے مستقبل کے اندر اس کا کیا نتیجہ نکل سکتا ہے لہذا تاریخ کا قتل دونوں طرف سے ہوا ہے یعنی وہ حل کے جو اس تاریخ کے اندر فاتح کی حیثیت یا وجہ کی حیثیت اختیار کرتے تھے وکٹرز ہوتے تھے یا وہ حل کے جن کو دبا دیا جاتا تھا جن کو جنگ کے ذریعے یا اثر و رسوق کے ذریعے یا لالچ کے ذریعے یا سیاست کے ذریعے یا کسی طریقے سے بھی ان کو دبایا جاتا تھا وہ لوگ بھی تاریخ کا قتل کرتے آئے ہیں اور وکٹر بھی یا فاتح بھی کرتے آئے ہیں تو اس میں یکسر جو ہیں وہ دونوں طرح کے جو لوگ دونوں قبائل ہیں جیتنے والے اور ہارنے والے وہ دونوں برابر کے شریک ہیں یہ بڑا ضروری ہے ایک حقیقت دوسری چیز یہ ہے کہ ہندو طبا رجیم نے انڈیا کے مسلمانوں کو اور سیکولر رجیم نے پاکستان کے مسلمانوں کو اور بنگلہ دیش کے مسلمانوں کو اپنی تاریخ سے یکسر منقطع کرنے کی کوشش کرتے چلے آ رہے ہیں یہ سلسلہ جاری ہے اس کے پیچھے جو سب سے بڑی ریزن سمجھ آتی ہے وہ ریزن سمجھ آتی ہے کہ مسلمان کو ندریاتی افساسوں سے ہٹا کر ایڈیالوجیکل فاؤنڈیشنز اور بیسس سے ہٹا کر ایک مسلمان کو علاقے مٹی بھومی بورڈر ریاست راشتر کی راجنیتی کے اندر الجھا دیا جائے یہاں جس کو سٹیٹ نے اڈاپٹ کیا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس چیز کو ٹیکل کرنے کے لیے پاکستان ہو یا انڈیا یا بنگلہ دیش ان تینوں سٹیٹس نے نریٹیف کی اس طریقے سے ٹگ آف وار دیکھ کر اپنے اپنے طریقے سے اس کو ہنڈل کرنے کی کوشش کیا ہے جو بعض جگہ پر ایکسٹریم رویہ اختیار کر گئی ہے پاکستان کے معاملے میں اگر ہم سیونٹیز اور ایٹیز کا دو ڈیکٹس دیکھیں تو مجھے کہنے میں یہ کوئی آرین نہیں ہوگی اور نہ یہ کوئی مبالغہ ہے کہ مسلمانوں کو کچھ ایسے حقائق پیش کیے گئے ہیں جن سے صرف جذباتیت ابری اور ان کا حقائق سے کوئی تعلق نہیں تھا ان میں سے ایک حقیقت یہ تھی کہ ان مسلم حکمرانوں کو جو فور وٹیور ریزن اس خطے کی طرف آئے یا اس خطے سے ابرے دونوں چیزیں اس خطے میں آئے باہر سے یا اس خطے کے اندر ابرے اس مٹی سے نمودار ہوئے ان دونوں کے بارے میں ایک سیکرڈ اور ایک ہولی کاو کا تصور پیش کیا گیا تو ایک تقدس ان کے اردگر تقدس کی چادر لپیٹی گئی کہ شاید ان کے اوپر تنقید نہیں ہو سکتی تو ایک مسلمان کو ابتدائی طور پر یہ چیز سمجھ لینی چاہیے کہ تاریخ کا کوئی بھی حصہ کبھی بھی ایک مسلمان کے لیے تقدس کی شکل اختیار نہیں کرتا کیونکہ تاریخ الہامی نہیں ہوتی تاریخ انسان لکھتے ہیں انسان تشکیل دیتے ہیں اور انسان اس پر تجزیہ اور تفسرہ کرتے اور نتیجے نکالتے ہیں یہ دوسری بنیادی چیز تھی یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے ہم کبھی بھی چاہے بنو امیہ اسی طریقے سے غزنوی خاندان ہو یا اسی طریقے سے مغل سلطنت ہو یا اسی طریقے سے سلطنت عثمانیہ ہو اس حوالے سے کبھی بھی ان چیزوں کو قرآن اور سننہ کے مدد مقابل کھڑا نہیں کرتے یہ الحمدللہ ہمارا اصول رہا ہے ٹھیک ہے نا یہ ہمارا اصول رہا ہے ہندو تپا کے لیے ہندووں میں جاگریتی پیدا کرنے کے لیے یہ چیز ضروری تھی کہ وہ ایک ایسا نریٹیو پیش کریں جو بھومی کو راشتر کو مٹی کو اور زمین کو کے کانسپٹ کو گھیرے ہوئے ہو اور ان کے لیے اس معاملے کے اندر ٹھیک تھاک سماگری موجود تھی انٹرنلی یہ یاد رکھنا چاہیے یہاں پر کہ جب ہم تاریخ کے جھرنوں سے گدریں گے اور جس ویڈیو کے اوپر میں تبصرہ اور تجزیہ کرنے لگا ہوں وہ ویڈیو پر تجزیہ اور تبصرہ کرنے کی ضرورت صرف اور صرف اس لیے پیش آئی ہے کہ بہت سی چیزیں ایک شخص نے جو کہ سید مزمل کے نام سے جانے جاتے ہیں اور ان کے نظریات اور عقائد جو ہیں وہ عوام کے سامنے ہیں کوئی ڈھکی چپی بات نہیں ہے انہوں نے تاریخ کو غلط طریقے سے استعمال کیا ہے اور اگر میں یہ کہوں تو یہ بھی کوئی اگزیجوریشن نہ ہوگی کہ انہوں نے سری طور پر جھوٹ سے کام لیا ہے مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ شاید ان کے کچھ چانے والے اگر کبھی سن رہے ہوں گے یا میں اس کو اپلوڈ کروں گا سیپرڈ بھی تو ان کو یہ جان کر دکھ ہوگا اس کو میں آج ثابت کروں گا کہ انہوں نے جیلیبریٹلی تاریخ کا قتل کرنے کی کوشش کی ہے اور جھوٹ بولا ہے ان کے پاس اس کی کوئی بھی جسٹیفیکیشن ہو سکتی ہے مگر وہ حقیقت پر مبنی نہیں ہے وہ جسٹیفیکیشن ایموشنل تو ہو سکتی ہے یا ان کا پرسنل انٹرسٹ تو ہو سکتا ہے مگر تاریخ کے حقائق سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اور یہ میں ان حقائق سے ثابت کروں گا جو ان کے گھر کی گواہی ہے جن کو وہ پرسٹیجیس ہسٹوریم کے طور پر مانتے ہیں اس کو رکھوں گا اب یہاں پر کچھ چیزیں سمجھنی ہیں کہ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ جب میں بنو امیہ کی امکیں ہوں ایکسپیڈیشنز ہوں یا یہاں کے سفر ہوں بھارت کے اکھنڈ کے اس وقت کوئی چیز نہیں ہم ان کو ڈیفینڈ کرتے یا مغلیہ ہوں یا سلطنت عثمانیہ ہوں یا غزنوی ہوں یا ایوبیز ہوں تو جب ہم ان کو ڈیفینڈ نہیں کرتے ہیں تو میں اس پر بات کیوں کر رہا ہوں اس کے پیچھے ایک ریزن ہے کیونکہ یہ ٹاپک آج کے دور کے اندر پورے طریقے سے ریلیمنٹ ہوتا جا رہا ہے نیریٹیوز کی بار کے اندر پاکستان کو سیکولرائز کرنے کے لیے لوکل ریجنل اور نیٹیو ایجنڈاز کو پاپ اپ کروایا جا رہا ہے ایموشنز کی بیس پر دیکھیں دس is the blender ایموشنل بیسز کے اوپر لوگوں کو خطوں زمینوں مٹی زبانوں قبیلوں کی بنیاد پر اُبھارا جا رہا ہے جن کا حقیقت سے تعلق نہیں ہے جس کی مثال آج ایک ہوگی اسی طریقے سے انڈیا کو پورا زور لگا کر ہندو طوارجیم کی طرف سے ہندو رام راجعہ گوشت کرنے کی پلاننگ چل رہی ہے اور ایجوکیشنل پریمیسز کے اندر اور اسی طریقے سے لیگل رام کے اندر اس کے بارے میں پورا دور و شور چل رہا ہے لہذا یہاں پر ہسٹری کو سیٹ کرنا اور نیریٹیوز کو رکھنا ضروری ہوتا جا رہا ہے لہذا اس پر بات کرنی پڑے گی ادربائید مجھے کوئی شوق نہیں ہے ایسی ہسٹری کو پر بات کرنا جس کے بارے میں خود دونوں طرف سے یہ بات کی جاتی ہے کہ اس میں کانفلیکٹڈ قسم کی یا کانٹرڈکٹری قسم کی سٹیٹمنٹس پائی جاتی ہیں جو کہ میں رکھوں گا بھی خود ان کے موہ سے ٹھیک ہے نا یہاں سے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے آپ کو یہ سمجھنا ہے ہندوستان میں اسلام محمد بن قاسم کا محتاج نہیں تھا محمد بن قاسم سے پہلے یعنی میں اگر سپیسیفکلی کروں تو سات سو گیارہ اور بارہ سے پہلے میری آواز ٹھیک آ رہی ہے یارہ مجھے بتاتے جائیں لائیو کے اندر ایشو ہوگا میں اس کو کلیر کرتا رہوں گا اچھا آواز ٹھیک آ رہی ہے تو بتاتا رہی ہے مجھے یہاں یہ چیز سمجھنے کی ہے کہ جن لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ اسلام ہندوستان کے اندر محمد بن قاسم کی باد آیا ہے یا محمد بن قاسم کی وجہ سے آیا ہے تو یہ ان کی غلط فہمی ہے شاید یہ نیریٹیو اس لیے تو پیش کیا جا سکتا ہے کہ دوسری طرف سے اسٹیبلشمنٹ سیکولر نیریٹیو کو اور نیشنلسٹ قسم کے نیریٹیو کو تھوپنے کی کوشش کر رہی ہو تو اس کا ایک ایک سٹریم رییکشن ہو کسی بھی ملک میں کسی بھی علاقے میں یہ معاملہ ہو سکتا ہے ٹھیک ہے نا تو مثال کا طور پر اگر ضیاال حد نے اگر جناب آپ کے نواز شریف نے یا عمران خان نے کو نیریٹیو کسی رییکشن میں آ کر پیش کرنے کی کوشش کی ہے اس سے حقیقت نہیں بدل سکتی تاریخ کا اسے کھول ہے نا دین نہیں تاریخ کا کمال ایک ہی ہے کہ وہ جذبات سے بالاتر ہو کر حقائق اور واقعات کو اور حوادث کو سامنے پیش کرتی ہے پھر سمجھنے والے پر چھوڑ دیتی ہے کہ وہ اسے کیا نتیجہ نکالتا ہے تاریخ کا کمال یہ ہے سب سے پہلے تو سب سے پہلے تو اس غلط فہمی کو دور کر دوں کہ محمد بن قاسم کے ہندوستان میں آنے سے پہلے بھی اسلام اور مسلمان ہندوستان کے اندر ایسے موجود تھے کہ کسی تعرف کے محتاج نہیں تھے بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد ہندوستان کے اندر اور اسی طریقے سے مختلف جذیروں کے اندر موجود تھی قبائل کی شکل میں اور فیملی سسٹم شکل کے اندر محلوں کی شکل کے اندر جن کی وجہ سے محمد بن قاسم کو آنا پڑھا یعنی ایک ریزن ہے ابھی آگے جا کر اس پوری پوری ڈیٹیل کو ڈسکس کریں گے یہ یاد رکھنا چاہیے کہ محمد بن قاسم کے سندھ میں آنے کے پیچھے جو محرکات تھے ان کا جاننا بھی بہت ضروری ہے اگر وہ نہیں جانیں گے تو آپ ہندوستان اور اسلام یا عرب اور ہند کے تعلقات کے اوپر کو تفسرانی کر پائیں گے پوائنٹ نمبر ون یہاں سے ہم شروع کرنے لگے ہیں وہ یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی صدیوں پہلے ہندوستان کا اور چائنہ کا عرب کے اندر موجودگی کے آثار اور ثبوت آپ کو ملتے ہیں ٹریڈ کے ذریعے آپ کو مختلف کتابوں کے اندر اس کا ذکر مل سکتا ہے مثال کے طور پر امام بلازری جن کا آگے بہت دفعہ ذکر آئے گا جو ان کی کتاب ہے فتوح البلدان اس میں بقاعدہ اس پر ڈیٹیل سے بات کرتے ہیں یاد رکھیں امام بلازری جو ہیں یہ نومی صدی اسویں کے مانے جاتے ہیں ان کا ٹائم فریم ہے آٹھ سو بانوے کے قریب ان کی وفات ہوئی ہے تو نومی صدی بنتی ہے ٹھیک ہے نا نومی صدی کا مطلب پتا ہے کیا نومی صدی کا مطلب یہ ہے کہ محمد بن قاسم کے اگر ہم راؤنڈ مانیں تو محمد بن قاسم کے قریباً سو سال کے بعد یا ڈیڑھ سو سال کے بعد ان کا ٹائم فریم بنتا ہے فتوح البلدان ہو اسی طریقے سے امام مسعودی کی مروج الزہب ہو اسی طریقے سے امام شہرستانی کی ملل بن نحل ہو اسی طریقے سے امیر خسرو جو ہیں ان کی خزائن التواریخ ہو اور اسی طریقے سے سلسلت التواریخ ہو یہ مختلف کتابیں اسی طریقے سے ابن بطوتہ کی الرحلہ ہو یا البیرونی کی کتاب الہند ہو یہ ساری کتابیں انٹرنیٹ کے اوپر اویلیبل ہیں ان کو جا کے پی ڈی ایف کے اندر آپ کھنگال ماریں میں توالت کی وجہ سے ایسی چیزوں کے ریفرنسز پیش نہیں کروں گا کہ جن میں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہ ہو یاد رکھنا ریفرنس صرف اس چیز کا پیش کیا جاتا ہے جس میں آڈینس میں اختلاف ہو تو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں اور محمد بن قاسم سے پہلے پہلے عربوں کے قبائل اور سفر کا ٹریڈ روٹ کا آپ کو ثبوت ملتا ہے ان تمام کتابوں کے اندر مثال کے طور پر اگر کوئی ان کتابوں کو بیسر نہیں پاتا تو دو کتابیں ہیں عرب و ہند میں تعلقات پی ڈی ایف کے اندر آپ کو کتاب مل جائے گی مبارک پوری صاحب کی عذر مبارک پوری صاحب کی اسی طریقے سے سید ریاست ندوی صاحب کی کتاب ہے اہد نبوی کا ہندوستان یا اہد اسلامی کا ہندوستان پی ڈی ایف پہ مل جائے گی یہ اردو کی کتابیں موجود ہیں جو آپ کو مین سورسز سے لنک کر دیں گی تو آپ نے ٹینشن ہی لینی ٹھیک ہے نا اس کے علاوہ اسلامی سٹڈیز کا ایک جرنل ہے جو کہ 1994 کے اندر لکھا گیا تھا علی گرڈ مسلم یونیورسٹی میں اس میں ڈسکس کیا گیا تھا ارلی عرب کانٹیکٹ وید ساؤتھ ایشیا خالق احمد نظامی کی جانب سے تو یاد رکھنا چاہیے کہ جو یہ جرنل ہے یہ انٹرنیشنل لیول کا اسلامی سٹڈیز کا جرنل تھا 1994 میں پیج 52 سے 69 کے اندر اس میں ڈیٹیل سے ڈسکس کیا گیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے بھی اور محمد بن قاسم سے پہلے بھی عرب کے کتنے بڑے قبائل تھے جو ہندوستان میں بستے تھے اور ہندووں کے کتنے بڑے قبائل تھے جو عرب میں بستے تھے ہاں امام شہرستانی نے ملل ونحل کے اندر تو ایسے قبائل کا ذکر کیا ہے کہ جن قبائل میں ہندو رسم و رواج پائے جاتے تھے سناتن کے رسوم و رواج پائے جاتے تھے جو عرب میں بستے تھے ایک مشہور قوم ہے جس کا نام لینا ضروری سمجھتا ہوں جاٹ قوم ہے جاٹ قوم جو ہے اس کا ذکر سنن ترمدی کے اندر بھی آپ کو ایک ضعیف روایت کے اندر ملتا ہے بہرحال تفاصیل یا تواریخ کے اندر آپ کو اس چیز کا ذکر ملتا ہے عبداللہ بن مسود سے روایت ہے سنن ترمدی کے اندر سنن ترمدی کے اندر ایک کتاب ہے جس کا نام ہے کتاب الامثال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک زیمپلز کے اینالوجیز کے ذریعے تیاز کے ذریعے کئی چیزیں سمجھیں تو سنن ترمدی کے اندر یہ روایت آپ کو ملتی ہے جو کہ سندن ضعیف ہے مگر ضعیف روایت بھی آپ کو یہ اشارہ دیتی ہے کہ سنن ترمدی کے اندر اگر یہ واقعہ موجود ہے جو کہ ڈیفرنٹ کئی مثال کے طور پر ملل ونحل کے اندر امام شہرستانی نے پئی قبائل کا ذکر کیا امام شہرستانی نے تو یہاں تک کہا ہے کہ عرب میں اور ہندووں میں جو قبائل عرب کے اندر بستے تھے بہت کم فرق دکھائی دیتا ہے وہ مشرقین کے اندر جو مشرقین مورتی پوجا کرتے تھے اور کئی مشترکہ یعنی میوچل بت تھے جن بتوں کی وہ پوجا کیا کرتے تھے یعنی مشرق بھی اور عرب بھی ان کا ذکر بھی آپ کو ملتا ہے تو جات قوم جو ہے اس کو عزت کے نام سے پکارا جاتا ہے سنن ترمدی کے اندر عبداللہ بن مسود ذکر کرتے ہیں اس سندن زعیف روایت کے اندر وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے کہا کہ تم یہاں بیٹھو تم سے کچھ لوگ ملنے کے لیے آئیں گے اور تم نے ان سے بات نہیں کرنی وہ تم سے بات کریں گے مگر پھر تھوڑی دیر بعد اللہ کے رسول واپس آئیں گے یعنی یہ وہ بتا کر گئے عبداللہ بن مسود رضی اللہ تعالیٰ نحو کہتے ہیں یاد رکھیں عبداللہ بن مسود اوائل زمانے کے مسلمان ہیں لہذا وہاں یہ ذکر نہیں ملتا اشارے سے پتا چلتا ہے روایت ضعیف ہے مگر اشارے سے پتا چلتا ہے کہ شاید یہ مدینہ کا ذکر ہے تو عبداللہ بن مسود کہتے ہیں ڈاک ٹون لوگ تھے آئے مختلف طرح کہ انہوں نے اپنے اردگرد کپڑے لپیٹے ہوئے تھے تو عزت کے نام سن کو پکارا یاد رکھیں عزت سنن ترمیدی کی جو شرع لکھے عبداللہ بن مسود مبارک فری نے اخفت الاحوزی اس کے اندر وہ شرع کرتے ہیں اچھا کچھ لوگ مجھے کہہ رہے ہیں کہ اس کا نمبر منشن کرتا ہوں چلیں ایک منٹ رکھیں میں نے آپ کو بتایا جسی اس کے اندر اختلاف ہے نا میں اس کا ریفرنس پیش کرنا چاہ رہا تھا مگر یہ ہے کہ چلیں میں پیش کر دیتا ہوں اگر کچھ لوگوں کو یا میں نمبر ہی پیش کر دیتا ہوں یہ بھی صحیح ہے چاکہ ٹائم بچ جائے مگر یہ ہے کہ وہ چیزیں جن میں اختلاف ہے ان کو میں پیش کروں گا یہ آپ نے بے فکر رہا ہے چکٹر آن پیرابلز ٹھیک ہے یہ ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں زیادہ لمبا چپٹر نہیں ہے یہ اگر میں آپ کو دکھاتے تھا ہوں چاکہ یہ ٹینشن بھی ختم ہو جائے لکھا بھی دیتا ہوں چلیں کوئی بات نہیں دیکھا جی یہ آپ کی سکرین پر ہے ابھی آگے جا کے بہت چیزیں ڈسکس ہونے والی ہیں یہ سنن ترمذی کی روایت ہے یہ دیکھیں سندن زیفہ 2861 یہاں آپ دیکھیں گے عبداللہ بن مسود کا ذکر ہے فَأَخَذَ بِيَدِ عبداللہ بن مسود حَتَّ خَرَجَ بِهَا مکہ ٹھیک ہے مکہ کا ذکر آپ کو مل گیا ہے فَأَجْلَسَهُ سُمَّ خَتْعَلَيْهِ خَتْمْ سُمَّا قَالَ یہ ایسے کچھ لوگ آئیں گے تمہارے پاس اب یہ دیکھنا در ہے یہاں وہ ذکر کریں گے اَنَّهُمْ اَزْزُت ٹھیک ہے اَزْزُت تحفت الْأَحْوَذِی کے اندر جو کہ امام عبدالرحمان نے لکھی ہے سنن ترمذی کی شرعہ جاتے بخاری کی فتح الباری ہے ابن حجر نے لکھی ٹھیک ہے نا تو یا پھر سنن ابی دعوت کی شرعہ ہے اون المعبود اسی طریقے سے سنن ترمذی کی شرعہ جو ہے وہ تحفت الْأحوذی ہے بڑی مشہور اس میں امام عبدالرحمان نے اَزْزُت کے بارے میں لکھا ہے چونکہ وہ خود مبارک فور کے تھے آویسلی انڈیا سے تعلق تھا تو انہوں نے اس چیز کا ذکر کیا ہے کہ یہ جٹ قوم کے بارے میں ذکر چل رہا ہے خیر اس سے آپ کو ایک چیز پتا چلتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوائل زمانے میں مکہ کے زمانے میں اس چیز کا اشارہ مل رہا ہے آپ کو جان کر حیرانگی ہوگی کہ یہ اثر و رسوک قبائل کا محمد بن قاسم سے پہلے اتنا تھا میں نے ایک ویسے پروگرام کیا تھا قریباً چار پانچ سال پہلے تو زیتون ایف ایم پلس پر پڑھا ہوگا ہو سکا تو میں اس کو اپلوڈ کروں گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معاش نبوت سے پہلے میں نے قبر کیا تھا اس میں میں نے بتایا تھا کہ عربوں کے ہاں جو بازار لگتے تھے وہ ہر مہینے کے حساب سے الگ علاقے کے اندر بازار لگتا تھا ملہ لگتا تھا جس کا اپنا نام تھا دو مچ جندل ہے اقاز کا ملہ ہے اور کئی ملے لگتے ہیں ان ملوں کا